قبر شامل کرتے ہیں خانکہ دوگرا سے آپ کو بتائیں کہ خانکہ دوگرا شہر بھر کے گندے پانی سے بننے والے جہر سے اہلے علاقہ مختلف بمانیوں کا شکار ہونے لگے ہیں لوگ گندہ اور بدبودار پانی پینے پر مجبور ہیں عوامی حلقوں نے ان جھوڑوں کو قریبی سیم نالے میں فوری منتقلی کا مطالبہ بھی کیا ہے دیکھتے ہیں خانکہ دوگرا سے دینیوز کے نمائندے مدسر علیہ کی ریپورٹ آج بھو ہے پانی 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 اور دن بھی سانی 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 آج بھو ہے پانی 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 پانگا دوگرا کے شہر کے وسط میں سفدہ بار روڈ کے دون اطراف میں سالوں سال سے کیم جہور ڈینگی مقام مہم چلانے والے اس حکومت کی کارگردی پر سوالیاں نشان ساتھ راست ہوئے دووے چھپڑ جڑے نے کیم دیم نے ہزار بار ایسی کام بالاگ پیل کی تھی اور ٹی ایم مصاب دی جڑی توجہ ہے دلائی تریری طورت درخواستان دی تھی یا نے لیکن وہ وی آئی پی شخصیت نے ایم پی ایم اینہ دے کام کردے نے اکثر اچھے عبادی جڑی خانگاں ڈوگران دی یہ سب تو زیادہ عبادی اور غریب عباد دی یہ دے تک ڈینگی دیا فیکٹرییاں نے تک تے لہرہ کے ساتھ یہ پی لے کہ تو اگر چولستان جا کے ڈینگی مارنا ہے تھی تھی آت ان فیکٹرییاں بخائیے ار بر کے گندے پانی سے بننے والا اس جوہر سے کئی افراد ہیپٹیٹس اور ڈینگی جیسے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں کہ قریب سے گزرنے والے سیم نالے میں اس کی نکاسی کے انتظامات کر کے شہریوں کی زندگی کو مفہوظ بنایا جا سکتا ہے پارش کے موسم میں جہاں گندہ پانی گروں میں داخل ہو جاتا ہے تو دوسری اطراف اس سے اٹھنے والا توفن سے زندگی ارجیرن ہو جاتی ہے کی آتی کاموں کا جال بچانے کے دعوے کرنے والے ہیں میں نے چوری بجیس تیار کی کئی بار توجہ دلائی گئی مگر بات صرف وعدوں تک ہی محدود رہی سو سال تو اچھا پڑ جڑا ساری اچھا تکلیف ہے ان کوئی حال نہیں کر رہا اب حکومت کی طرف سے ڈنگی مقام محہم تو شروع کر دی گئی ہے لیکن خان کا ڈگرہ میں یہ محہم صرف دفتر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے محلہ محمد گرہ میں بیس سالہ جہر مختلف بمباریوں کا سبب بنا ہوا ہے شہری ہلکے نے اس پانی کو سکریبی سیمنالے میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے مدسر علی بٹی دن نیوز خان کا ڈگرہ